السلام علیکم all viewers کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج بہت ہی سیمپل بہت ہی ٹیسٹی بھیج پلاو کی ریسپی لے کر آئی ہوں تو چلیے سرو کرتے ہیں اس کی ریسپی دے دیتی ہوں سب سے پہلے ایک دکچی چڑھا دینا اور اس طرح سے بھیجیٹیبول لی ہوں پیاز اور گوبی آلو اور گاجر مرچی سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تیل گرم کریں گے اور کھڑے مسالے تھوڑا سا ڈال دیں گے اور یہاں پر جیرہ ایک چمچ اور سہا جیرہ ایک چمچ ڈالی ہوں اور دو پیاز کو اس طریقے سے کٹ کر کے ڈال دی ہوں اور اس کو فرائے کر لیتی ہوں ہلکا براؤن کلر ہونے تک اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اور اس پر کاجو کسمچ ڈال دینا ہے اور اس کو بھی بھون لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم فرائے کر کے نکال لیں گے اس طریقے سے پھر بعد میں یوز کریں گے اور پھر یہاں پر گو بھی سب سے پہلے ڈال دیں گے اس کو فرائے کر لیں گے اس طریقے سے چھوٹا چھوٹا کٹ کر کے دھو کر لیں گے اور ایک آلو ملی ہوں اس طریقے سے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیں ایک گاجر کٹ کر لیں گے اور چار سے پانچ ہری میڈچی ڈال دیں گے ورائے کر کون ڈال دیں گے اور گرین مٹر ڈال دیں گے سب کو مکس کر لینا دو سے تین منٹ کے لیے غور لینا ہے اس طریقے سے تیل میں پھر یہاں پر آدھرک لسن کا پیش دو چمچ ڈال رہی ہوں اور یہاں پر ایک چمچ کالی مرچی پاوڈر ہاپ چمچ حلدی پاوڈر ایک چمچ جیرہ مسالہ اور ایک چمچ دھنیا پاوڈر اور یہاں پر ایک چمچ نمک نمک اپنی ٹیش کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر تھوڑا سا پانی ڈال دی ہوں اور اس کو مکس کر لینا ہے اس طریقے سے مسالہ مکس کر کے بھون لیں ڈھک کر تاکہ یہ سبجی بھی تھوڑا گل جائے اور مسالہ بھی بھون جائے اس طریقے سے تھوڑے تھوڑے دیر میں چمچ چلاتے رہیے گا ورنہ نیچے لگ جائے گا پھر یہاں پر ہاپ کپ دہی ڈال دینا اور یہاں پر بریانی مسالہ ایک چمچ ڈال دینا ایک چمچ یا دو چمچ بریانی مسالہ ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر کاجو اور پیاز کسمچ جو فرائے کر کے رکھے تھے ہاپ ڈال دیں گے ابھی اور اس کو مکس کر لیں گے یہ بہت ہی سیمپل بھیج بریانی بھی بول سکتے ہیں بھیج پولاؤ بھی بول سکتے ہیں بہت ہی سیمپل بہت ہی ٹیشٹی ریسپی ہے اور یہاں پر بھیگویا ہوا چاول ہاپ کے جی ہم رکھے تھے بریانی کا لانگ رائز اس کو دھو کر ڈال دینا جتنا چاول لیں گے اس کا ڈبل پانی ڈال دینا ہے یا اگر آپ کوکر میں بنا رہے ہو تو ایک جتنا چاول لیں گے اتنا ہی پانی ڈالنا ہے لیکن کھولے وہ دیکچی میں یا کڑائی میں بنائیں گے تو ڈبل پانی لیں گے اور یہاں پر ایک چمچ نمک ڈال دی ہوں پانی کے بعد اور اس کو مکس کر لینا ہے پھر ڈھاک کر اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے دس سے پندرہ میرٹ گیس کا فلم لو ٹو میڈیم یہ دیکھ سکتے ہیں پھر مکس کر لینا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ہے اس کا پھر ہم گیس کا فلم لو کر کے یہاں پر اوپر سے پیاس کاجو کسمچ ڈال دیں گے اور یہاں پر بیریانی مسالہ ایک چمچ ڈال دیں گے اور اوپر سے دھنیا پتہ ہم ڈال رہے ہیں آپ کے پاس پودینہ پتہ ہو تو بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو ڈھاک کر دس منٹ کے لیے دم میں رکھ دیں گے دس منٹ کے بعد گیس کا فلم آف کر لیں گے اس طریقے سے بھاپ ہونے کے بعد پھر دس سے پندرہ منٹ چھوڑنے کے بعد پھر اس کو مکس کریں گے یہاں پر تھوڑا سا گاوہ گھی مطلب دیسی گھی ڈال سکتے ہیں یا پھر فرائی کیا ہوا تیل ڈال سکتے ہیں ریفائن تیل اور اس کے بعد سرف کیجئے گا مکس کر کے اس طریقے سے ہم دو بار شیئر کر چکے ہیں بھیج بیڈیانی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لنک دے دیں گے ڈسکرپشن میں بہت ہی ٹیشٹی آٹھ سے دس لوگوں کے لیے ہم بنایا تھے ایک ریسپی شیئر کیے ہیں اور چالیس سے پچاس لوگوں کے لیے بھی بھیج بیڈیانی شیئر کیے ہیں پنیر ڈال کے تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا مل جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں ڈیلیشیس بھیج پلاو ہمارا بن کر تیار ہے آپ چاہیں تو سیمپل ریسپی ہے ٹرائے کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ ایسے ہی سیمپل اور ٹیشٹی ریسپیز لاؤں گے انشاءاللہ